اسلام علیکم دوستو میں اوفیسر زمیر آنائن سیکھنے ڈالکامی جانب سے جیسا کہ آپ جان رہے کہ بلاغر کرننگ ہماری جاری ہے اور اس کلاس میں بات کریں گے لیاؤڈ پر کہ لیاؤڈ کا جو سیکشن ہے میرے پاس یہ اوپن ہے اس پر آپ کیسے وار کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں تو میرے پاس یہ اوپن ہے اور بلاغ بھی اوپن ہے جو میں نے کریٹ کیا تھا اس کا یہ ہوم پیچ میرے پاس اوپن ہے اور جیسا کہ آپ جان رہے کہ یہ بائی ڈیفائل تھیم ہے بلاغر کی جب آپ نے بلاغر کو کریٹ کیا تھا یہ لرننگ کمپورٹر کے حوالے سے جو کریٹ کیا تھا تو اس کی جو ڈیفائل تھیم وہ یہ تھی جو آپ کے سامنے ہے بہت سیمپیلا تھیم ہم دوسری تھیم بھی اس پر ایکٹو کریں گے اب اس کو ہم سمجھیں گے کہ لیاؤڈ کیا ہوتا ہے لیاؤڈ بیسیکلی ایک سٹرکچر ہوتا ہے ایک ٹمپلیٹ کا جسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دوسری سعیٹ دکھاتا ہوں یہ میری اپنی سائٹ ہے آپ اس کا لیاؤڈ دیکھیں لیاؤڈ کا سمجھاتا ہوں یہاں پر آپ کو لیاؤڈ کی بالکل سمل نہیں آئے گی میں آپ کو دوسری سائٹ پر جا کے آپ کو لیاؤڈ سمجھاتا ہوں ایک ہیڈر ہے آپ کو لوگوں نظہ رہے ہیں یہ لوگوں نظہ رہے ہیں Ch greeting Warner ہے اور یہ ٹاپڑا ہے ٹھیک ہے آئف یہاں پر یہ ہوتا ہے menu یا اس کو کہہ سکتے ہیں ki navigation bar یا menu ٹھیک ہے main menu یہاس ٹھیک ہے اس طرحوں کی جیسے اس سٹر کا کہتی ہیں Jin a breaking US یہ بھی ہوتی اگئی ٹھیک ہے یہ نہ ہوا گی اس میں کوئی مسئولہ نہیں ہے میں میں جیسا یہ ہوتی ہے ایک ہیڈر ہوتا ہے اوپر اوپرuyorum پتہ اس کے بعد یہ navigation bar ہوتی ہے اس کے بعد Left Side Bar بھی ہو سکتی ہے آہล آگر ایک جین پر آفوٹ ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہی برات کی فوٹہ بتقدی سکتے ہیں میں نے اپنے گوگل کا وہ دیئے پروفائل دیا ہے اورخر کے بارے دیکھا ہے اپنے بارے میں تو اس کو یہ لکھا دے کرتی ہو تو آئں بیس ایک سٹیکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کو جو یہ ہاں to learn km یہ آپ کا content ہے ٹھیک ہے جہاں پر آپ post کریں گے اور یہاں آپ کو نظر آئیں گے اور ایک انت پر آپ کو یہ نظر آئے جو پہ گرانڈ ہے یہ اس کا post ہے یہ آپ کو جی نظر welcome to my new site ٹھیک ہے یہ ہیڈار اور یہاں پر جیسے آپ klik کریں گے تو آپ کو یہ menu نظر آئیں گے یہاں پر pages نظر آئیں گے اور یہ آپ کو جو کیا کہتے ہیں اس کو archives labels اور ریسنٹ کومنٹ ریسنٹ پوسٹ ٹھیک ہے جس طرح سائیڈ بار پر ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے اور تھیم جب ہم اس کی چینج کریں گے تو آپ کو اس کے لئے بہت ہی ایزی ہوگا اور یہ جو نیچے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور بے ایک بلگر اور یہ چیزیں ٹھیک ہے جس میں یہ ڈیولپ کی تھیم یہ اس کو فٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سرچ باگ سے آپ اس سے سرچ کر سکتے ہیں کوئی جس بھی سرچ کر سکتے ہیں تو میں سرچ نہیں کرنا چاہتا اچھا جی اس کے بعد یہ دوست آپ نے کوئی شیئرنگ کا کہ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنی پوسٹ کو میں شیئر نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک ویسے میں نے ٹیکس لکھا یہاں پر اچھا لے آؤٹ پر آ کر فرسٹ آفال آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فیوکون فیوکون وہ ہوتا ہے جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ ایک لوگو ہے جیسے کہ یہ ہماری بلاغ ہے یہاں پر ہی فیوکون اس کو کہتے ہیں فیوکون ٹھیک ہے اور یہ ایک آئیکن تو ہے یہ لیکن ڈیفارٹ آئیکن ہے بی ڈیفارٹ جو آئیکن ہوتا ہے بلاغر کا یہ اس نے لگایا ہے تو میں اپنی مرضے سے کوئی آئیکن لگاتا ہوں آئیکن لگاتا ہوں تو اس کے لیے میں اپنی کپرن میں چلا جاؤں گا اور یہاں پر میں اپ لوڈ کرتا ہوں اور یہ جناب ہم جائیں گے ڈیکس ٹاپر ڈیکس ٹاپر جانے کے بعد ایک فولڈ رہا ہے وہاں پر میں نے یہاں پر اچھا جی اس کو سیف کرتا ہوں یہ سیف ہو رہا ہے اور سکیئر امیج سکیئر امیج اس کو چکرتے ہیں اچھا جی اس کا سلوشن یہ ہے کہ اس کے جو ویٹ اور ہائٹ ہے نا وہ ایک کو لونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بھی نہیں ہے میری خواستہ یہ صحیح ہے ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ اس کی جو انسٹرکشن ہوتی اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے یہ ہو گیا ہے میں اس کو سیف کرتا ہوں سیف ارنیجمنٹ اور جیسے بلاک پر آپ کو کلک کرتا ہوں آپ نے اوپر دیکھنا یہ چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو گئے چینج ٹھیک ہے یہ کیونکہ ایمیج میں تھوڑا سا وہ تک آہ وائٹ کلار تھا اس کو آپ کو نظر نہیں آرہا تو آپ اپنی مرضی سے بھی فیوکان لگا سکتے ہیں مدلہ اب یہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں آپ کو یہ نظر آرہا ہے کہ سرچ ٹاپ ٹھیک ہے یہ ہے کہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں سرچ بلاک اس کی بات ہو رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہیں ٹھیک ہے کیا کہ سکتے ہیں اس کو ایڈٹ کریں یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں حق کہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ سرچ ہے سرچ معلوموں میں اس کو سیف کرتا ہوں کو سیف کرتا ہوں اور یہاں پر اس کے ریفریش کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں جیسے ہاں پر Brook کرتا ہوں تو جیسے میں hadeنا سرچ اس بلک یہ دوبارہ آرہا ہے اس کو ایڈٹ کرتا ہوں سیف اور اس کو ٹائٹل جو ناس ٹائٹل وہ ہم نے دیا ہے کہ سرچ ہے لیکن یہ ٹائٹل نہیں ہے نا سارج اس بلاگ یہ تو اس کا وہ ہے کیا کہتے ہیں پلیس ہرڈر کا ایک ٹائگ یہاں پر یوز ہوا ہے پڑا ہے ایٹریبیو ٹھیک ہے تو ٹائٹل ہم نے اس کو یہ دیا ہے اگر آپ اس کو انویزی بل کرنا چاہتے ہیں تو انویزی بل بھی اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیک لگا ہے اس کو ہٹا دیں چیک سے اور سیار میں تابہ کریں تو ریمو ہوا جائے گا یہاں سے یہ دیکھتے ہے ناو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو دوبارہ سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ لکھا وہ ہیڈر یہ آپ کو میں نے کہا تھا نا آپ کو یہ ایڈر ہے آپ کا تو یہاں پر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس کو یہاں پر ہے ایڈٹ میں آ جائیں اور یہاں پر آپ آپ جو ٹائٹل ہے وہ چینج کر سکتے ہیں ہیں یہاں میں لکھتا ہوں لرننگ کمپیوٹر کورسز ٹھیک ہے تو وہ کہہ دیں کہ شو پیج ایڈر اگر آپ اس کو ویزی بر کرنا جائے تھے تو آپ چیک کے لگائیں گا نہیں کرنا جائے تو انچک کر دیں یہ آپ سے آپ ایمیج بھی کوئی ایڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی اچھی سی میں جو ہو تو میرے خیال سے نہیں ہے کوئی ایمیج تو نہیں ہے میرے پاس تو میں اس کو یہ میں لگا دیتا ہوں اچھا جی میں جا جائے گا ابھی یہ بہائنڈ کرنا ہے آپ نے اس کو ٹھیک ہے جو اس کے بعد یہ ہے ٹائٹل بلاغ کا اور یہاں پر ڈسکرپشن دے سکتے ہیں ڈسکرپشن کا مطلب یہ کہ آپ کا جو بلاغ ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے ٹھیک ہے کس ٹاپک کے بارے میں ہے آپ نے چند لائنوں میں اس کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بلاغ کی ایسی جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پسا چاہ جائے گا یہ کیا ہوتا ہے اس کو سیف کریں یہاں پر اور ادھر بھی سیف کریں ریفریش کریں تو آپ کو چین ہی نظر آئے گی اس میں دیکھیں لرننگ کے بلاغ کوسز اور یہ جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا یہ ہیڈر ہے یہ ٹھیک ہے لیکن آپ مکمل ایمیج نظر نہیں آ رہا کیونکہ آپ کے جو ہیڈر کی جو سائز ہے اور ایمیج کی سائز ہے ایمیج کی سائز کافی بڑی ہے اس وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہا تو یہ ہے فالوڈ بائی ایمیل یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ کو لوگ فالو کریں گے ایمیل کا ذریعہ سے ٹھیک ہے یہ ایمیل اس نے میری وہ بھی کر لیا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر کوئی ایمیل ڈالے گا تو میری پوسٹ اس کو جائیں گی ٹھیک ہے یہ ایڈز ہیں اگر آپ نے گوگل ایڈسنس کے اپلائی کیا ہو گیا تو یہ ویزیبل ہو جائے گا اور آپ کوڈ کو ایڈ کر سکیں گے ٹھیک ہے فیچر پوسٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بلاگ پوسٹ ہے جو آپ پوسٹ کرتے ہیں بلاگ میں اس کی کچھ سیٹنگ ہے کہ آپ کے مین پیچ پر کتنی پوسٹ آنی چاہیے ریڈ مور کا اپشن آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں سیٹنگ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مختلف قسم کی میں کچھ بدا دیتا ہوں کہ یہ جس طرح ڈیٹ ہے آخر کنیم ہے بائے ٹھیک ہے بائی کی جگہ کچھ بھی لگ سکتے ہیں اس کو کر سکتے ہیں میں اس کو چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے باقی یہ چیزیں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں جس طرح شیئر بٹین ہے کہ یہ ہونے چاہیے ہونے چاہیے یہ ہونے چاہیے میری خیال سے بہت اچھی ہوتے ہیں لوگ تاکہ اس کو شیئر کر سکیں تو یہ کچھ اس کی سیٹنگ تھی اور دوستو لیاؤٹ پر ہم بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ جب ہم تھیم کو ایڈٹ کریں گے سوری تھیم جب ہم دوسری اس پر اپلوٹ کریں گے ایکٹیو کریں گے تو اس کے جو لیاؤٹ ہوتا ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ڈیفارٹ ہے اور یہ سنپا ہے بالکل لیاؤٹ اس لئے آپ کو سمجھ شاید نہ آ رہی ہو جب ہم دوسری تھیم لگائیں گے تو اس میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں پتا چال جائے گا کہ لیاؤٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو نیکس کلاس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے تھیم پر کہ تھیم کیا ہوتی ہے اور تھیم کو ہم کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں اور دوسری تھیم ہم کیسے ایکٹیو کر سکتے ہیں دوستو تھنکس ٹوڑ